ادھر خانکہ ڈوگرہ میں پولیس ٹیشن کے قریب چھے مسلح ڈاکو اہل خانہ کو کمر میں بند کر کے لاکھ روپے کی نگدی موبائل فانڈز اور قیمتی کا عقزاب چھین کر پرار ہو گئے پولیس نے جائے وکوا سے شواہد اکٹھے کر کے تفتی شروع کر دی ہے خانکہ ڈوگرہ میں پولیس ٹیشن کے قریب محمد ارشد مغل خادوالا اپنے اہل خانہ کے ہمرا گھر میں موجود تھا اگر پانچ نکاب پوش آتشی اسلحے سے لیس ڈاکو گھر میں گھوسائے جبکہ ایک ڈاکو گھر سے باہر پہرہ دیتا رہا ڈاکو نے اہل خانہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور گھر میں موجود صرف الماریوں کو توڑ کر ان میں موجود چھ لاکھ روپے نگدی دس تولے سونہ سات موبائل اور قیمتی کاغذات لے گئے ارشد محمود کا بیٹا حمزہ دوسرے کمرے سے نکل کر باہر جانے لگا تو پہرے پر کھڑا ڈاکو اس کو بھی اسلحے کے زور پر یرگمال بنا کر واپس لے گیا ڈکیتی کی خبر سن کر شہر میں خوف و حراس پھیل گیا جبکہ وقوعے کی اطلاف آ کر ڈی ایس پی سرکل سفدر آباد سید مصفہ گلانی اور ایس اے چو وجیل حسن شاہ بھی بھاری نفری کے ہمرا موقع پر پہنکے جنہوں نے شوہید اکٹھے کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے جبکہ پولیس نے موبائل ٹیموں کو مختلف علاقوں میں ریڈ کرنے کے لیے روانہ کر دیا ہے